صحیح بخاری حدیث نمبر چار ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو عبو صلی اللہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی اے لحاف اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرہا اور اپنے رب کی بڑھائی بیان کر اور اپنے کپروں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہا اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پہ در پہ آنے لگی اس حدیث کو بن بکیر کے علاوہ لیس بن ساتھ سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رود نے بھی روایت کیا ہے یونس اور مومر نے اپنی روایت میں لفظ فوادع کی جگہ بودرے نقل کیا ہے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی ان کو ابو وانا نے خبر دی ان سے موسیٰ بن عبی آئیشہ نے بیان کی ان سے سعید بن جبیر نے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کلام الہی لا تحریب لسانو لتوجل بے غلخ کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر یہ آیت اتری کے اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلا اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی قرآن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے چیک کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وحی چکو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا